بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوگی فیلال تو چل رہی ہے اور آپ اس پہ دوار نہیں کر رہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپرویول ہمارے پاس نہیں ہے ہم ٹرابل نہیں کر سکتے یہ ہوئے آپ فلائی دوائی والوں سے پوچھو فلائی دوائی والوں سے پوچھو کتنے مشکلات میں تو ان کی مشکلات کا حل بھی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اپنے دوستوں کے علاوہ دیگر لوگوں میں بھی زیادہ زیادہ ضرور شیئر کریں اور ممراض جو دوائی جانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈس اپ گروپ میں آنا چاہتے ہیں تو بھی اس کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ہم آپ کو نمبر دیں گے آپ ایڈ ہو جائیں گے اور آپ وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں جو مزید لوگوں نے جاننا ہے بہت سارے لوگ ایڈ ہیں گروپ میں الحمدللہ کافی سے آرہا اچھا ریسپونس آرہا ہے گروپ سے بھی اچھا بات کرتے ہیں کہ جی ڈی آر ایف اپروول آخر مل کیوں نہیں رہا اور فلائی دبائی نے جو تیس طریق کو سٹیٹمنٹ دی کہ میں بغیر اپروول نہیں لے کے جا سکتی اس کی کیا وجہ ہے اور آخر وجہ کیا ہے کہ جی ڈی آر اپروول ملے گی کب کیسے مل سکتی ہے کب ملے گی کبھی اوپن ہوگی یا نہیں ہوگی ہمارا سٹیٹس ایکٹیو ہے جہاں تک ہم نے ریسرچ کی اور اپنے سورسز اور ذرائع کے مطابق ہم نے معلومات گیدر کی ہیں اکٹھی کی ہیں تو اپروول کا ملنا ناموں کے نظر آرہا ہے تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ساٹھ دن کا علمیاں بتایا جا رہا ہے ساٹھ دن کا دورانیاں یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ساٹھ دن میں شاید اس کا کوئی سلوشن نکل آیا لیکن یہاں بات ایک اور بھی ہے کہ فلائٹ دوبائی نے تیس طریقہ کیوں سٹیٹمنٹ جا رہی کی اور کیوں منع کر دیا کہ میں دوبائی ریزنیس ویزر والوں کو بغیر اپروول کے نہیں لے کے جاؤ گی اگر اپروول ہوگی تو میں لے کے جاؤ گی اپروول نہیں ہوگی تو میں نہیں لے کے جاؤ گی اصل میں وجہ جو سامنے آ رہی ہے دوستو آپ کے ارباب یا آپ کے کفیل جو بھی آپ اسے بولتے ہو پی آر وغیرہ پہلی بات تو ہے کمپنیوں کے پاس کام ختم ہو چکا ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کمپنیوں کے پاس کام ختم ہو چکا ہے تیس طریقہ کو فلائٹ دوبائی کو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ پلیز آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جی ڈی آر ایف والوں کو آپ پلیز نہ لے کر آئیں اور یہ آپ بلان کریں گی تو شاید اس سے کچھ مسئلہ ہمارا حال ہو سکتا ہے اس کی وجہ کیا تھی کیوں کہ پہلے فلائٹ دوبائی ایلائن جی ڈی آر ایف والوں کو لے کے جا رہی تھی تو جب جی ڈی آر ایف والوں نے یہ دیکھا تو بھائی والوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایلائن تو کافی دارے لوگوں کو لے کے آ رہی ہے جبکہ دیگر ایلائن تو شروع سے اس بات پر ہے کہ جب تک آپ کے پاس اپرویول نہ ہو تو آپ بغیر اپرویول ٹریول ہی نہیں کر سکتے تو لہالا جب یہ ہوا کہ فلائٹ دوبائی درمیان سے آگی ہے اور بغیر اپرویول کے لے کے جا رہی تھی اور ٹوئنٹی ٹری ڈیٹ کو جب اس نے آنونسمنٹ کیا کہ اب آگے میں آپ کو نہیں لے کے جا سکتی تو اس سے دباؤ میں ڈالا گیا دباؤ میں نہیں ڈالا گیا بلکہ اسے یہ کہا گیا کہ پلیز آپ ہم پر رحم کریں ہم پر ترس کھائیں ہمارے پاس کام نہیں ہے ہم لوگوں کو کہاں بٹھائیں گے ہمارے پاس کام ہی نہیں ہے ایگریمنٹ نہیں ہے اور بروپ ملہ میں اس لیے نہیں دے رہے ہیں اب آپ سوچ رہے ہیں کہ آئی سیئے والے کیوں نہیں ہیں تو تو ہم کیا کر سکتے ہیں یعنی آئی سیئے والوں کو فلائی دبائی کیوں لے کے جا رہی ہے تو آئی سیئے والے جناب دیگر سٹیٹ کے ہیں کوئی شارجہ کا ہے کوئی عبودہ بھی کہا ہے لیکن ان کی طرف سے ابھی تک کوئی آئی سیئے والے نظر نہیں آئی کہ کمپنی نے کام ان کا بند کیا ہو دبائی والوں نے بھائی کام ان کے پاس ہے نہیں تو بہانت انہوں نے کوئی نکالنا ہے اور آپ اس بات پر آپ کو امادہ کر رہے ہیں کہ اپروول آپ کو نہیں مل رہی اور آپ آ نہیں رہے آپ آ جائیں تو بہت بہتر ہو جائے گا فلائی تو بھائی کو بولو کہ اپنے جو آپ کی میں جی ڈی آر ایف ٹیم سے بات کرنے چاہتا ہوں اگر وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ایسا کام کریں کہ یہ جو لوگ ہیں تو بغیر اپروول چلے جائیں آپ کے پاس یا آپ پھر ایسا کریں کہ اپروول دینا شروع کر دیں یہ ایک کام تو کریں پیارے دوستو پیارے صاحب ستارہ اٹھارہ کو بھی ویسی فلائی تو بھائی بند ہونے والی ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے اگر آپ کا ایسا اپروول کا سلسلہ ہے تو ایسا والے تو کیا کہنے وہ ہموشی سے چپ چاپ نکل جائیں ٹھیک ہے ایسا والے جی ڈی آرہے والے دبائی والے وہ میرے خیال سے کوئی اور راستہ خیار کر لیں کوئی نیا ویزا یا کوئی اس طرح کے معاملات کریں انہیں نہ تو اپروول ملے گی نہ تو کوئی ایرلائن انہیں لے کے جانے والی ہے یہ میں گرنٹی سے آپ کے کہہ رہا ہوں اور میں انتھنٹک سورسز کے مطابق کہہ رہا ہوں پوری ریسرچ کے بعد یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جب سے ٹوئنٹی ٹری ڈیٹ سے دوستو گوھر کیجئے گا میری بات پہ ٹوئنٹی ٹری یعنی تئیس طریق تئیس طریق کو فلائی دبائی کیوں بند کر رہی ہے سوال ہے آپ لوگ سوچتی بھی نہیں ہو ذہن پر تھوڑا زود ڈالہ کرو اسی وجہ سے کہ جی ڈی آرہے والے جنہوں نے اپروول دینے ہیں یعنی دبائی والوں نے کہا کہ آپ پسنجر مت لے کے آئے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں بقاعدہ انہوں نے ریکویسٹ سامیٹ کروائے اس کے بعد یہ سارا معاملہ ان کا حل ہوا جتنے بھی لوگ پہنچ چکے ہیں بے شک آپ ان سے رابطہ کر کے پوچھنے وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ کمپنیوں میں کام نہیں وہ بھی بیچارے بھٹک رہے ہوں گے دبائی والے جتنے بھی دوسرے ہیں وہ بڑے آسانی سے ہیں الحمدللہ آپ نے کام پہلے ہیں لیکن جن کا دبائی ریزنیٹس کی ویزا وہ کافی سارے مشکلات میں لیں یا کوئی نئے معاملات جیسے بھی اچھے ہوتے ہیں تو آپ انڈیا سے ہیں نیپال بنگدیش کسی بھی کنٹری سے ہیں دوستو تو آپ فلائی دبائی پہ تو جاتے لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ فلائی دبائی نہیں لے کے جا رہی ہے کوئی اور بھی ائرلائن نہیں لے کے جا رہی ہے لہذا کوئی بھی رسک مت لیں ٹکٹ مت بک کریں جیریہ رہے والے ٹھیک ہے اور کوئی ایسی اپروول کے پیچھے مت بھاگیں مطلب کوئی فیک اپروول کے چکر میں مات جائیں تو اس طرح کی باتیں ہیں تو یہ ایک سٹوری ہمارے پاس آئی ہے ریسارچ کے مطابق ہمارے جو متہتار پمراد میں لوگ موجود ہیں آفیسز میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ یہ تھوڑا لوگوں کو بریف کریں کہ یہ معاملات چال رہے ہیں جس وجہ سے آپ کو اپروول نہیں مل رہی ہے اور اس شاید ملی بھی نہ اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہوساری رہے تو دعا کریں کہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں ٹکٹ بوک کرنے کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں 031502301 یہ دس سے مارا ورسپ نمبر ہے آپ اس میں اپنا نمبر سینڈ کریں آپ کو گروپ میں بھی آئیٹ کر دیں گے کافی سارے گروپ سے فائدہ اٹھا کے لوگ اربا مرات پہنچ چکے ہیں اور اس چینل کو ضرور سبکرائی کیجئے اگر آپ کوئی اپروول کے ملومات لینا چاہتے ہیں کسی قسم کی بھی انفرمیشن متحدہ اربا مرات قبالے سے لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے آپ کو انتھینٹنگ قسم کی انفرمیشن ملیجی جس سے آپ کا فائدہ ہوگا تو دعا میں یاد رکھیں دیکھتے نہیں شاہدہ پھارے یوٹیوب چینل ملتے ہیں ایک سنیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اتنی اللہ حافظ